بسم اللہ الرحمن الرحیم روس کے صدر ولادم ارپورٹن نے یہ جو چار ریجنز ہیں لوہنسک، ڈانیسک، زپریزیا اور خرسون ان کو اوفیشلی اناؤنس کیا کہ یہ روس کا حصہ ہوئے اور وہ جو دن تھا 30 سپٹیمبر کا اس میں ایک ایمپورٹنٹ خطاب بھی کیا تھا روس کے صدر ولادم ارپورٹن نے اس کے دو ایمپورٹنٹ پوائنٹ تھے پہلا ایمپورٹنٹ پوائنٹ تو یہ تھا کہ روس کے صدر ولادم ارپورٹن نے نگوسییشنز کی باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھنے کی آفر کی یوکرین کو اور دوسرا ایمپورٹنٹ پوائنٹ اس خطاب کا یہ تھا کہ روس کے صدر ولادم ارپورٹن نے کہا کہ ایکسکلوڈنگ دیز فور ریجنز ان چار ریجنز کے علاوہ کیونکہ آج سے یہ چار ریجنز روس کا حصہ ہوئے اور انہوں نے رشیہ کے لفظ استعمال کیا ان چار ریجنز کے لیے کہ یہ رشیہ ہیں اور اگر آپ نے باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھنا ہے تو ایکسکلوڈنگ دیز فور ریجنز آپ نے باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھنا ہے یہ چار ریجنز اب روس کا حصہ ہے یہ روس ہوئے تو ان کی بات نہیں ہوگی نگوسییشنز کی ٹیبل پر اور دوسرا ولادم ارپورٹن نے یہ کہا تھا کہ اگر چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی اگر ان چار ریجنز پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو کونسیکونسز بہت زیادہ سویر ہوں گے بہت زیادہ سخت ہوں گے ولادم ارپورٹن کا مطلب یہ تھا کہ ہم نیوکلئر ویپنز تک استعمال کریں گے اگر ان چار ریجنز پر حملہ کرنے کی یا ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی اب دو چیزیں سمجھنے والی ہیں نقشے کی مدد سے آپ کو سمجھاؤں گا پہلی چیز تو یہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا لوہنسک ڈانیسک پنک کلر جو لائٹ پنک کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ چار ریجنز ہیں لوہنسک ڈانیسک زپریزیا اور خرسون نیچے جو ہے وہ کرائیمیا ہے وہ دوہزار چودہ میں جو ہے وہ رشیا نے کنٹرول کر لیا تھا فیلحال ہم ان چار ریجنز کی بات کریں پنک کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ رشیا نے اپنا حصہ بنا لیے اب یہ روس ہے اکارڈنگ ٹو ولادم ارپورٹن یہ جو چار ریجنز ہیں یہ رشیا ہیں اب ان میں آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں وائٹ کلر کے ایریاز انہی چار ریجنز کے اندر یہ جو وائٹ کلر کے آپ کو ایریاز نظر آ رہے ہیں میں نے سرکل کیے ہوئے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جو دیورنگ کانٹر اوفینسف یوکرین نے ان کا کنٹرول واپس لے لیا تھا یعنی کہ فلی رشیا کے انڈر کنٹرول نہیں تھے ایون تب بھی جب پرسون ولادم ارپورٹن نے ان چار ریجنز کو ریفرینڈم کروایا پھر ان چار ریجنز کو افیشلی رشیا کا حصہ بنا دیا تب بھی یہ فلی انڈر کنٹرول نہیں تھے موسکو کی فورسز کے سب سے زیادہ ڈانی ایس کا جو ریجن ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ 55 to 60% موسکو کے انڈر کنٹرول تھا اور باقی 40-45% جو ہے وہ یوکرین کے انڈر کنٹرول تھا ڈانی ایس کا ریجن اب ان سارے ریجنز کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈانی ایس کی ڈانی ایس جو ہے وہ 55 to 60% رشیہ کے انڈر کنٹرول تھا اب یہ جو وائٹ کلر کے میں نے آپ کو ایریاز دکھائے جو کہ یوکرین کے انڈر کنٹرول ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ چار ریجنز تو رشیہ کا حصہ ہوئے رشیہ ہوئے ویلاج مارپورٹن نے کہا کہ چار ریجنز وہ ہیں وہ رشیہ ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھڑ کرنے ان کے ساتھ چھڑ چھڑ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ رشیہ کے ساتھ چھڑ چھڑ کرنے تو وہ جو علاقے یوکرین کے انڈر کنٹرول ہیں تو آپ ان کی بات نہیں کر رہے جو علاقے آپ نے کنٹرول کیے ہیں کیا آپ صرف ان کی بات کرنے یہ کہا یورپین یونین کے لیڈرز نے امریکہ نے اور یوکرین نے بھی یہ کہا کہ یہ تو چیٹنگ ہے یہ کوئی رفرینڈم نہیں ہے یہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے آپ نے فلی کنٹرول نہیں کیے یہ ایریاز اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایریاز رشیہ کا حصہ ہوئے یہ رشیہ ہوئے آج سے ان کے ساتھ آپ نے چھڑ چھڑ نہیں کرنی تو ہم تو چھڑ چھڑ کر رہے ہیں ہم تو وہاں پہ رہ رہے ہیں ڈانیس کے اندر ہم 40 to 45% ڈانیس کے اندر رہ رہے ہیں 10 to 15% ہم خرسون کے اندر رہ رہے ہیں ہماری فورسز وہاں پر موجود ہیں تو آپ کے کہنے کا کیا مطلب تھا پہلا پوائنٹ تو ہو گیا یہ دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں جو علاقے رشیہ کے اندر کنٹرول ہیں جیسے ڈانیس جو ہے وہ 55 to 60% رشیہ کے اندر کنٹرول ہے یہ جو آپ کو سرکل میں علاقہ نظر آ رہے ہیں یہ ہے لیمان لیمان کا جو علاقہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے یہ ڈانیس کا شہر ہے لیمان اور یہ لیمان کا جو شہر ہے یہ بلکل بورڈر پہ ہے دوسرے ریجن لہنس کے یعنی کہ لہنس اور دانیس کے درمیان میں ہے بورڈر پر ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے اور یہ رشیہ کے اندر کنٹرول تھا جب روس کے صدر ولادمر پٹن نے ریفرینڈم کروایا اور یہ رشیہ کے اندر کنٹرول تھا پرسوں تک جب وہ سیرمنی ہوئی اور روس کے صدر ولادمر پٹن نے اناؤنس کیا کہ یہ رشیہ ہوئے یہ رشیہ کا حصہ ہوئے اور ان پر حملہ رشیہ پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا آج کی خبر آپ کو بتا دوں بہت امپورٹنٹ لیمان کو کنٹرول کر لیا ری کیپچر کر لیا یوکرین کی فورسز نے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لیمان شہر کے اندر جھنڈا لہر آیا گیا پہلے سراؤنڈ کیا موسکو کی فورسز کو یوکرین کی فورسز نے نیو ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے پھر موسکو کی فورسز موسکو کی ڈیفنس منسٹری نے اپنی پریس بریفنگ کے دوران یہ بتایا کہ موسکو کی فورسز کو ہم نے آرڈرز دیا ہیں کہ یہاں سے آپ انخلاق کریں یہاں سے نکل جائیں کہاں سے لیمان سے لیمان سے موسکو کی فورسز کو ویڈرال کا آرڈر ملا موسکو کی فورسز نے واپس اپنے سمان پیک کیا اور یہاں سے لیمان سے نکل گئیں پھر یوکرین کی فورسز نے یہاں پر آ کر کنٹرول کر لیا یہاں پر جھنڈا لہرائے گیا اور یہاں آپ کو جو ویڈیو نظر آ رہی ہے یہاں پر ایک یوکرین کی فورسز یہ کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے جو لیمان کا سینٹر ہے سیٹی سینٹر وہاں سے رشاہ کے جھنڈے اتار کر زمین پر پھینک دی اور اوفیشلی پھر یوکرین نے اناؤنس کر دیا کہ لیمان ہمارے انٹر کنٹرول آ چکا ہے اور ڈیفنس منسٹری جو رشاہ کی ہے اس نے بھی ایڈمٹ کر لیا کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ چاروں طرف سے گھر چکی تھیں اس لیے ہم نے لیمان سے اپنی فورسز کو واپس کلا لیا اور اب لیمان جو ہے وہ یوکرین کی فورسز کے کنٹرول میں ہے پرسوں آپ اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ رشاہ ہے یہ رشاہ کا حصہ ہوئے ان پر حملہ رشاہ پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا اگر ان پر حملہ کیا گیا انہیں وائٹ علاقوں کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم لائٹ پنک علاقوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ رشاہ کے انڈر کنٹرول تھے ادھر بھی یوکرین آ گیا یوکرین کی فورسز آ گئی تو کہاں گئی آپ کی وارننگ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ رمضان قدروف جو چیچن سربراہ ہیں وہ بہت زیادہ بھڑک گئے اور انہوں نے ولادمر پوٹن کو رشاہ کے ڈیفنس منسٹری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کدھر گئی آپ کی وارننگ یہ تو یوکرین رشاہ کے اندر داخل ہو گیا آپ اناؤنس کر چکے ہیں دو دن پہلے کہ یہ رشاہ ہے تو اب یہ لیمان جو ہے یہ رشاہ ہے اور یوکرین کی فورسز رشاہ کے اندر داخل ہو رہی تھی تو آپ کے فوجی سمان لپیٹ کر واپس کیوں ہوئے رمضان قدروف نے ڈیفنس منسٹری کو ڈیفنس منسٹر کو اور موسکو کی فورسز کو آڑھے ہاتھوں لیا اور پھر مشورہ دیا رمضان قدروف نے بھیجنے ہیں یہ مشورہ رمضان قدروف کا تھا جس پر ولادہ میر پوٹن نے منو انعمل کیا رمضان قدروف کوئی عام بندہ نہیں ہے جو موسکو کے ڈیفنس منسٹری کو بیٹھ کر اپنے ٹیلیگرام اکاؤنٹ پر آڑے ہاتھوں لیتا ہے ملینز فالورز ہیں رمضان قدروف کے ٹیلیگرام پر تو وہاں بیٹھ کر وہ کھلے الفاظ میں رمضان قدروف بڑا ڈیرنگ آدمی ہے کہ رشیہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں یوکرین کے فوجی لیمان جو کہ رشیہ ہے تو آپ سمان لپیٹ کر واپس آ رہے ہیں تو آپ کو شرمانی چاہیے آپ نے رشیہ کا علاقہ چھوڑا کیسے آپ چاہے گھر گئے تھے یا جو بھی ہو گیا تھا آپ وہاں پر مر جاتے لڑتے ہوئے لیکن آپ نے رشیہ کے سرزمین کو خالی چھوڑ کر پیچھے نہیں ہٹنا تھا کس نے آرڈرز دیئے آپ کو کہ آپ یہ لیمان کا جو علاقہ ہے یہ خالی کر کے واپس لوٹ جائیں دیفنس منسٹر نے اگر یہ آرڈرز دیئے تو یہ بالکل غلط آرڈرز تھے رمضان قدروف نے ولادم ارپوٹن کو ایک اور مشورہ دیا ہے رمضان قدروف نے ولادم ارپوٹن کو کہا ہے کہ آپ اپنے الفاظ پر پورا اتریں رشیہ پر حملہ کیا ہے یوکرین نے تو آپ جو ہے وہ نیوکلئر ویپن استعمال کریں لیکن جو لو یلڈ نیوکلئر ویپنز ہیں وہ استعمال کرنے کا مشورہ رمضان کا دروف نے روس کے صدر ولادم ارپوٹن کو دیا کہ کم کپسٹی والے کم طاقت والے نیوکلئر ویپنز آپ استعمال کریں لیکن ویسٹ کو یہ میسیج دیں کہ جو آپ نے کہا تھا انہیں حلکہ نہ لیں انہیں الفاظ کو حلکہ نہ لیں ویسٹ حلکہ نہ لیں نیٹو حلکہ نہ لیں یوکرین حلکہ نہ لیں یہ رشیہ ہے it means یہ رشیہ ہے اور یہ ثابت کریں کہ یہ رشیہ ہے ڈیفنس منسٹری کو انہوں نے بہت آڑے ہاتھوں لیا نہ صرف رمضان کا دروف بلکہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ویگنر گروپ ویگنر گروپ بھی یہاں پر لڑ رہا ہے ایسٹرن یوکرین میں بھی صدرن یوکرین میں بھی تو ویگنر کے جو سربراہ ہیں ولادم ارپوٹن کو انہوں نے مخاطب نہیں کیا انہوں نے مخاطب کیا روس کی ڈیفنس منسٹری کو ویگنر گروپ کے سربراہ نے کہا کہ جناب آپ کے فوجی بھاگ جاتے ہیں جہاں بھی یوکرین کی فورسز آتی ہیں وہ اپنے نیو ٹیکٹک سے استعمال کرتی ہیں تو آپ کی فوجی جو ہیں وہ سمان لپیٹتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اب جو ہے سیچویشن چینج ہو چکی یہ چار ریجنس رشیہ کے صدر ولادم ارپوٹن جو ہیں وہ اناؤنس کر چکے ہیں ایز رشیہ رشیہ کا حصہ اسے بنا چکے ہیں تو اب یہاں سے سمان لپیٹنا اور واپس لوٹ جانا is not a solution وہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کریں وہاں پر لڑیں ہمیں بتائیں یعنی کہ دونوں جو لیڈرز ہیں چیچن لیڈر اور ویگنر گروپ کے جو لیڈر ہیں انہوں نے وہ زیادہ کریٹسائز کیا رشیہ کی ڈیفنس منسٹر کو رشیہ کی ڈیفنس منسٹری کو اور رشیہ ٹروپس کو اور مشورہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رمضان کا دروف نے ولادمیر پٹن کو کیا دیا یوکرین کے صدر ولادمیر زلنس کی یوکرین کی ڈیفنس منسٹری بہت زیادہ سیلبریٹ کر رہے ہیں اپنی اس فتح کو کہ ہم نے روس کے صدر ولادمیر پٹن کی اناؤنسمنٹ کے چوبیس سے تالیس گھنٹوں کے دوران لیمان کو کنٹرول کر لیا اور لیمان جو ہے وہ ہماری منزل نہیں ہے بلکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اب یہ تو لیمان کی آپ کو لوکیشن میں نے آپ کو بتائی یہ لیمان کی لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے یہاں سے یوکرین کی فورسز لوہنس کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہیں یہاں سے یوکرین کی فورسز خارکیف اور ڈانیس کی سائٹ سے حملہ کرتے ہوئے لوہنس کے اندر داخل ہونا بہت آسان ہے دو اطراف سے حملہ کر کے یہاں پر موسکوی فورسز کو گھیرا جا سکتا ہے اور آگے بھی بڑھ سکتی ہیں یہی بات یوکرین کے صدر ولاد مرزلنسکی نے کہی کہ لیمان کے کنٹرول کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ یہ نقشہ مزید نیلا ہوتا دیکھیں گے اور اس کے لیے مدد امداد کی انہوں نے درخواست کی جس کے بعد فرانس کی جانب سے اور جرمنی کی جانب سے جرمنی کی طرف ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ پہنچ گئے کیف اور جرمنی کے ڈیفنس منسٹر نے وہاں پر اسلے گولے بارود کا بھی اعلان کیا امداد کا بھی اعلان کیا اور یہ کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے ہم آپ کو اسلے گولہ بارود پروائیڈ کرتے رہیں گے فرانس کی جانب سے بھی اسلے گولے بارود کی امداد کا اعلان کیا گیا گزشتہ روز بارہ بلینڈ ڈالرز کی مزید اسلے گولے بارود کی امداد کا اعلان امریکہ کی جانب سے بھی کیا گیا ہے یوکرین کے لیے اس موقع پر روس کے صدر ولادمیر پوٹن کیا رمضان کا دروف کا مشورہ ایک مرتبہ پھر سے مانیں گے اس پر عمل کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں میری انڈرسٹینڈنگ مطابق اب روس کے صدر ولادمیر پوٹن کو اپنی ریٹ ٹائم کرنے کے لیے ان علاقوں کے اندر ان چار ریجنز کے اندر اور اپنے الفاظ جو انہوں نے تھرٹیت سیٹمبر کو استعمال کیے تھے کہ چار علاقے رشیاں ہیں ان وائٹ علاقوں کو تو چھوڑ دیں جو کہ ابھی تک رشیاں کے انڈر کنٹرول نہیں ہیں جو پنگ علاقے جو رشیاں کے انڈر کنٹرول جتنے بھی پرسنٹ ہیں یہ چار ریجنز ان کی حفاظت اب روس کی ذمہ داری ہے روس کے صدر ولادمیر پوٹن کے ذمہ داری ہے اور اگر ولادمیر پوٹن نے فوری رییکٹ نہ کیا رمضان کا دروف کے مشورے پر یا اس کے علاوہ جو بھی سٹریٹیجی ولادمیر پوٹن کے پاس ہے صرف یہاں سے یوکرین کی فورسز کو پیچھے ہٹانا ہے تاکہ ان ریجنز کے ان لوگوں کو نیٹو ممالک کو اور سپیشلی امریکہ کو ایک میسیج ملے کہ ولادمیر پوٹن نے جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ رمضان کا دروف نے کہا کہ آپ بلف نہیں کر رہے تھے یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ ثابت کریں کیونکہ یوکرین نے لیمان کا کنٹرول سنبھالا ہے اور جھنڈے لہرہ لہرہ کر دکھا رہے یوکرین اور جس طرح کی سوشل میڈیا پر پوسٹ چل رہی ہے جس طرح سے رشنز کو مخاطب کر کی یوکرین کے جو عوام ہیں جس طرح سے وہ انہیں ٹرولنگ کر رہے ہیں وہاں پر تو رمضان کا دروف کے مشورے پر کیا ولادمیر پوٹن عمل کرتے ہیں یا پھر کوئی اور سٹریٹیجی استعمال کی جاتی ہے آنے والے چوبیس گھنٹے بہت اہم ہیں اس حملے کے بعد لیمان کے کنٹرول کے بعد دیکھتے ہیں کہ بلادمیر پوٹن کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا لیمان کے کنٹرول کے بعد نظر رکھیں گے آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ افرح